کریں اوز نے شیطان الرجیم بسم اللذین رلے ورحمہ اللہ رحمہ ورحمہ اللہ ربی اسر بلات ویر شیرا تم میل خیر و بکن استرین آمین یا الہی آمین ربی جیدن علماء ربی جیدن علماء ربی۔ نظر آج ہمارا یو ایس کا نیکس نیکچر ہوگا یو ایس ہیسی کا نیکس نیکچر ہوگا اور نیکس پریزیڈنٹ ہوگا جون ایدم یہ یو ایس کے سیکنڈ پریزیڈنٹ تھے ان کو ہم فردر دیکھتے ہیں جون ایدم was born in 1735 in messachusetts ٹھیک ہے founding fathers and was the leader in the revolutionary war ٹھیک ہے اس کے بعد جی ڈیپلومیٹ تھا یورپ میں treaty of paris جو 1783 کے اندر ہوئی اس کو انہوں نے help کیا he was the member of continental congress جو پہلے first and second continental congress ہوئی اس کا بھی یہ member تھا vice president of the usa he remained under the leadership of washington اس کے بعد فردر اگر ہم دیکھیں تو thomas jefferson became the vice president of the usa جب یہ president بنے تو thomas jefferson جو تھے وہ ان کے vice president بنے personal politics prevailed in his era he saw himself above the party policy کیونکہ جو یہ کسی نے کسی پارٹی سے belong کرتے تھے تو انہوں نے جو party politics تھی اس کو underrate کیا اور یہ اپنی جو ان کی politics تھی یا یہ جو خود کو اوپر consider کیا کرتے تھے ان کی ریفت تھی with hamilton جو eleksander hamilton تھے یہ پانچ میں president بنے hamilton اور یہ جو واشنگٹن کے secretary of treasury تھے جو وہاں پر u.s کے اندر نا secretary زیادہ تر کہا جاتا ہے جو کہ آپ کے ministers ہوتی ہیں جس طرح ہمارے ساکٹہ صاحب ہیں پاکستان کے اندر minister of finance اسی طرح وہاں پر hamilton تھے john adam was the first president to live in the white house اس کے اوپر نا question آجاتا ہے یہ ہمیشہ mcqs کا بناؤں ہوتا ہے اور یہ بہت سے one paper کے questions کے اندر بھی آتا ہے تو اس کو لازمی یاد کر دیجئے گا کہ white house کے اندر Washington نہیں رہے تھے john adam was the first president جو کہ white house کے اندر رہے تھے اور white house کو آگ لگی تھی یہ کس کے دور میں لگی تھی Alexander hamilton کے دور میں hamilton نہیں تھا شاید یہ یہ جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو پھر ہم ڈسکس کریں گے مجھے نہ تھوڑا سا اس ٹائم confusion ہو رہی ہے یہ میں بھی یہ تھے یا کوئی اور تھے لیکن یہ انچالا ہم جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو پھر ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ان کی جو domestic policies تھیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو institutional establishment انہوں نے نہ institutes establish کیے کیونکہ نیا نیا ملک تھا نئے نئی جگہ تھی نئی نئی چیزیں بن رہی تھی تو انہوں نے department of public health establish کیا اور اس کے لئے بہت سے institutions جو تھے وہ انہوں نے establish کیے ایکٹ اس میں کیا کیا کہ immigration کا جو time تھا نا یہ پانچ سے چودہ سال کر دیا مطلب کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ پانچ سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا اس کو national اس کی جو citizenship ہے اس کے لئے لیکن یہ کیا انہوں نے کر دیا 14 years کے لئے کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ alien act تھا president can deport and arrest immigrants انہوں نے ایک جو ایکٹ پاس کیا alien act جس کے ذریعے president کو اتنی powers میر گئی کہ وہ کسی کو بھی ڈیپورٹ کر سکتا تھا کسی کو بھی arrest کر سکتا تھا sedition act criticizing government was became illegal اب یہاں پر دیکھیں کہ even US was the democracy لیکن still جو ان کی policies ہیں ان سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ as a dictator کام کرنا چاہ رہے تھے basically یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا بھی ہے کہ ان کی جو policy تھی یہ overall personal politics کے اوپر believe کرتی تھی انہوں نے party کی جو politics تھی اس کو نہیں جانے دیا further move نہیں کیا journalists and political positions uh opponents were jailed ٹھیک ہے اس کے بعد جی کی resolution thomas jefferson claimed adam's law was against the usa constitution اب جو thomas jefferson تھے even کہ ان کے نا vice president تھے still he was against the policies of john adam ٹھیک ہے اس کے بعد فردہ اگر ہم دیکھیں تو virginia resolution اس میں کیا تھا کہ james hamilton state could nullify federal laws if the state feel them on constitutional تو james hamilton ہو گیا یا اس کے علاوہ thomas jefferson جو اس time کے بڑے بڑے جو leaders تھے نا وہ بھی کیا تھے کہ وہ against جو president john adam تھی ان کے policies کے پردہ اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو foreign policy ہے تو اس کے اندر ایک جو تھا وہ xyz affair تھا اس کے اوپر short notes کبھی کبھی آ جاتا ہے تو یہ کیا تھا کہ جو ڈیو ایس کی ڈیو ایس جو تھا سیونٹین ایٹین نائن نائنٹین ایڈ سے ایٹین ہنڈرڈ کے درمیانی ایک واسی وار میں تھا with France ڈیجن کیا تھی کہ کیونکہ ڈیو ایس جو تھا اس time نئے نئے established ہو رہا تھا اور فرانس کے اندر revolution آ رہا تھا تو ڈیو ایس نیوٹرل رہا even کہ فرانس چاہتا تھا کہ ڈیو ایس بیکیم سٹارٹ کر دیا یہ آورال تنگ کرنا لگ گیا بارل تو یو ایس کی جو public communion تھی جو عوام تھی وہ فرانس کے حلاف ہونا سٹارٹ ہو گئی ڈیو ایس کے جو شپس تھے وہ کیپچر ہو جاتے تھے وہ کر لیتے تھے ڈیلیگیشن انڈر ڈی چارلز پنک اینی سینٹ فور نیگوشیشن ڈیو ایس ٹھیک ہے لیکن وہاں پر جب وہ xyz لوگوں سے ملے انہوں نے نام مینچن نہیں کیے تھے تو xyz لوگوں سے جب وہ ملے تو انہوں انہوں نے نام ڈرائب جو تھی وہ مانگی ڈیو ایس سے ٹھیک ہے اور وہ کتنی تھی ٹو فیفٹی تھاؤزن ڈالر کی ڈی آلسو سیڈ ڈی ٹین ملین ڈالر ڈالر لونس ٹو فرانس آلسو اپنا یہ اتنے پیسے ہمیں دیں اور دس ملین ڈالر لون جو ہے وہ فرانس کو دیں تو پھر ہم فردہ جو ہے وہ موب آن کرتے ہیں لیکن وہاں پر اس پر ڈیو ایس نہیں مانا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنگ کر لیں گے لیکن ہم پیسے نہیں دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹریٹی آف مارٹی فاؤنٹین یہ بعد میں ہوئی ہے اکتوبر دین اٹھارہ سو کو اس کے اندر ہوا گیا تھا کہ سٹراب پیج آف فرانس امپریسمنٹس وہ جو ڈیو ایس کے جو شپس تھے ان کو حراس کیا جاتا تھا وہ رک گیا انڈر ڈالائنس اینڈ ڈیفینس پیکٹ سیونٹین سیونٹی ایٹ فارملی وہ جو الائنس سترہ سو ٹھٹر کے اندر پہلے کیا گیا تھا اس کو فائنلی اینڈ کر دیا گیا کواسی واروید فرانس جو تھی وہ اینڈ ہو گئی نیپولین اوفرڈ لینڈ فور سید جو کہ آگے فردہ تھامس جیفرسن کے دور میں یہ لے بھی لیں گے اگر فار ایجام پھلا میں اس کا انیلیسز کریں کریٹیکل تو اس کے اندر جو جون ایڈم کی پریزیڈنسی تھی یہ دوبارہ ری الیکٹ نہ ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد جو فیڈرلس تھے وہ ویک ہو گئے اس کے بعد جو یہ تھا جون ایڈم یہ نیکس الیکشن لڑا تو صحیح لیکن یہ ہار گیا ٹھیک ہے پیس وید فرانس واز نوٹ اپریشیٹڈ اب اس کے اندر جو عوام تھی نا وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم فرانس کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ نہ کریں ہم ان کے ساتھ پیس نہ کریں ہم نہ جنگ میں جاتے لیکن جو تھا جون ایڈم اس ٹھائم اس کے پاس اتنی کپیسٹری نہیں تھی کہ وہ جنگ کر سکتے کیونکہ آپ کو اگین میں بات وہ ہی بتاؤں گا کہ نئی نئی سیٹ تھی تو وہ اس طریقے سے نہ کرنے سکتے تھے نہ ان کی اکانومک پاور تھی نہ ان کے پاس اتنا کچھ تھا جس کی بیس پہ وہ جنگ کرتے تو یہ ساری ریزنس تھی لیکن بہرحال اس ٹھائم نہ جو عوام تھی وہ یہ کنسیڈر کرتی تھی کہ وہ ہی آر لیڈنگ مطلب کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کوورٹ ہے نوٹ ایک پروپر جس طریقے سے بہادر نہیں ہے اس کے بعد جی کمپلیکس چارٹر آف ایکٹس مطلب کہ انہوں نے جو ایکٹس جو لاغو کیے وہ بہت عجیب قسم کے تھی جس کے اوپر بہت سی ایون کے رورنگ ڈیٹ جو تھی وہ بھی ان سے نہ رہا تھی اس کے بعد جی بینجیمن فرینکلین یہ ایک فلوسفر بھی تھی اس کا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب انہوں نے ہمارا وہ تھانا ایک ہم نے لارس سائم روڈ ٹو انڈیپینڈنس والا جو ٹاپک کیا تھا یہ برین چائلڈ آف یو اس جو ریولوشن تھا اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا بھی تھا کہ جو بینجیمن فرینکلین تھا اس کے مطابق جو جان ایڈم تھا اس کے مطابق جو جان ایڈم تھا اس کے اندر ہم نے جان ایڈم کو دیکھا انشاءاللہ ہم نیکس جو فردر ہوگا اس کے اندر ہم ہم تھامس جیپسن کو ڈسکس کریں گے تو سٹی ٹیونڈ ہیں ڈی ٹینک یو اللہ حافظ